بیٹے کی گراجویشن تقریب میں شرکت کے لیے آیا ہوں پاکستان میں انصاف کا ایک ہی نظام ہے اوورسیز پاکستانیوں نے محبت کا اظہار کر کے فنڈریزنگ کا احتمام کیا ہے پاکستان میں ڈام بننے تک مہم جاری رہے گی چیف ڈسٹس آف پاکستان کی ہیتھرو ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو انہوں نے مزید کیا کہا آئے دیکھیں جہاں تک تعلق ہے پاکستان کے حوالے سے اوورسیز کو پاکستان نے ایک سیل کریٹ کیا ہے جو ہمارے رائٹ سیل کے تحت اس میں اوورسیز پاکستانیز کے جو ایشوز ہیں ہم ان کو بہت ایکسپیڈیشیس کی ڈیل کر رہے ہیں آپ اگر پاکستان میں ہو تو آپ کو اندازہ ہو جو میں ایک اوپن کورٹ کرتا ہوں جو ہمارے پاکستانی دوست ہیں جن کی فیاملیز کے ایشوز آ رہے ہیں جن کی پاپٹیز کے ایشوز آ رہے ہیں ان کو امیجیٹلی ریزولف کیا جا رہے ہیں جب میرے آنے کا پتہ چلا میرے بھائیوں نے میرے برطرم اوورسیز پاکستانی نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کچھ فنڈ ریزنگ فنکسنز رکھے ہیں مجھے مدو کیا ہے میں ان کی محبت کے صدقے اور صلح میں وہاں حاضر ہو رہا ہوں یہ ان کا اب ماشاءاللہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں اس ڈیم کے لیے کتنی کانٹریبیوشن کرتے ہیں لیکن یہ ایک کیمپین بن چکی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں بھی اور ابراد بھی یہ ڈیم بنانا ایک کیمپین بن چکی ہے اور انشاءاللہ جب تک ہم اسی تکمیل نہیں کر لیتے یہ ہماری کیمپین رہے گی